موسیقی اسلام علیکم ناظرین ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے میں ہوں بشرا خان سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈلائنز آئیم ایف کی شرط ای ایکس آئی ایم بینک کو آپریشنل کر دیا بینک کو ملک کی ایکسپورٹ بڑھانے اور ایمپورٹ کے متوادل ڈھونڈنے کا حدث دیا گیا ہے بینک فال ہونے سے سٹیٹ بینک کا ایکسپورٹرز کو ریائیتی فائننسنگ کا اختیار ختم ہو گیا ہمیں لیول پلینگ فیلڈ تو کیا کچھ نہیں دیا جا رہا بیریسٹر گوھر خان کا کہنا ہے کہ سنگل بینچ بھی الیکشن کمیشن کا فیصلہ موطل کر سکتا ہے سیاسی پارٹی سے نشان لے لیں تو وہ ختم ہو جائے گی نواز شریف کے لاہور سے کاغذات نامزدگی منظور نواز شریف کے کاغذات پر کسی نے کوئی اعتراض تائر نہیں کیا نواز شریف کے کاغذات نامزدگی این اے ایک سو تیس پر منظور ہوئے ہیں کراچی میں صدر موبائل مارکیٹ میں آتیز زد کی درجنوں دکانیں چل گئیں آگ اتنی تیز تھی کہ فرسٹ اور سیکنڈ فلور کی دکانوں تک پہنچ گئی کروڑوں روپے مالیت کا سامان چل گیا ولوچستان کے شمالی ازلام شدید سردی قلعات میں درجہ حرارت منفی دو ریکارڈ صوبائی دار الحکومت لاہور کی فضا بدستور مزر سہد پنجام میں دھنکاراج مختلف مقامات پر موٹر ویڈ ٹرافک کے لیے بن عمامی مقبولیت میں کمی کے باوجود ٹروڈو کا پارٹی قیادت نہ چھوڑنے کا فیصلہ ٹروڈو کا کہنا ہے کہ اپنے لوگوں کی مدد کے لیے کھڑے ہوئے ہیں ٹروڈو نے انٹرویو میں اعتراف کیا کہ دوہزار تیز ذاتی طور پر ان کے لیے مشکل سال رہا ہے کینیڈا کے بیشتر حصوں میں کرسمیس معمود سے زیادہ گرم اور دھن کے زیرے اثر رہا انٹیریو کے بعض حصوں میں فاک ایڈوائزری جواری کی گئی بیشتر علاقوں میں درجہ حرارہ صفر سے اوپر رہا ٹروڈو میں بندوق کے تشدد میں پانچ سالوں میں تیس فیصد کمی پولیس کا کہنا ہے کہ بندوق کے تشدد میں کمی قابل فخر ہے دوہزار انیس میں آتشی ازدہے کے چار سو انتر واقعات رپورٹ ہوئے تھے چین میں شدید سرد لہر نے بیجنگ کو سرد جہنم بنا دیا چین کے دارال حکومت بیجنگ میں روہ ماں سردی کا بہاتر سال کا ریکار ٹوٹ گیا بیجنگ میں مسلسل نو دن درجہ حرارت منفی 10 ڈیگری سینٹی گریڈ سے نیچے رہا ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب شامل کریں گے خبروں کی تفصیل بیجنگ میں بیجنگ کی تفصیل کیا آپ کی امیگریشن اور سٹیزنشپ لینا چاہتے ہیں یا کینگ میں سٹیڈی کرنا چاہتے ہیں لائٹو امیگریشن نہ صرف آپ کو کینگا کی امیگریشن اور سٹیزنشپ دلوانے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں بلکہ آپ کو کینگا میں سٹل اور انویس کرنے کے راستے بھی سجا سکتے ہیں لائٹو امیگریشن is a regulated canadian immigration consultant we deal in study, work, PNP and PR visas get startup visas, work permit and business visas we rise by lifting others لائٹو امیگریشن IMF کی ایک اور شرط پوری کرتے ہوئے نگرہ حکومت نے import اور export development finance institution کو operational کر دیا مزید جانیں گے اس support میں ایکس آئی ایم بینک کے فعل ہونے سے اسٹیٹ بینک کا ایکسپورٹرز کو ریائیتی فائننسنگ کرنے کا اختیار ختم ہو گیا تاہم regulator کے اعتبار سے اسٹیٹ بینک کا کردار مزید بڑھ گیا ہے ایکس آئی ایم بینک ایکسپورٹرز کو سہولت فراہم کرنے کے لئے پوری دنیا میں کام کریں گے یہ بینک ایکسپورٹرز کو فائننسنگ کے علاوہ خطرات سے تحافظ کے لئے انشورنس کی سہولت بھی فراہم کریں گے جس سے خطرات سے بھرپور مارکٹوں جیسا کہ افریقہ اور سینٹرل ایشیائی مارکٹوں تک رسائی میں مدد ملے گی واضح رہے کہ پاکستان کی ایکسپورٹ میں امریکہ برطانیہ اور یورپ کا حصہ پچھمند فیصد ہے دوسری جانب آئی ایم ایف نے وزارت خزانہ سے نون کیش ایڈجسمنٹ پر پابندی کا مطالبہ کیا ہے جس پر وزارت نے یقین دہانی کرا دی ہے کہ وہ دیگر وزارتوں کے لئے نون کیش ایڈجسمنٹ نہیں کرے گی ذرائع کا کہنا ہے کہ گرانٹ اور فنڈز کی منظوری کے لئے وزارت خزانہ کیش ایڈجسمنٹ نہیں بلکہ کیش ٹرانزیکشنز کرے گی جبکہ وزارت خزانہ حکومتی ملکیتی اداروں سے ڈیویڈنٹ کو بھی نون کیش ایڈجسمنٹ نہیں کر سکے گی حکومتی ملکیتی اداروں کے لیے گرانٹس یا فنڈز کا اجرہ بھی نون کیش ایڈجسمنٹ میں نہیں ہو سکے گا اور گردشی کرزے میں کمی کے لیے بھی نون کیش ایڈجسمنٹ کو منظور نہیں کیا جائے گا تیکنیکی گرانٹس فنڈز کے اجرہ کے لیے پرنسپل آفیسر کی منظوری کے بعد ای سی سی سے منظوری لینی ہوگی ذرائع کے مطابق نون کیش ایڈجسمنٹ کے باعث متعدد وزارتوں اور ڈیویزنز کے لیے فنڈز کیش میں ڈیل کیا جائے گا جبکہ آئیم ایف کو نون کیش ایڈجسمنٹ کی شرائط پر عمل درامت کی یقین دھیانی کرا دی گئی ہے سابق چیئرمن پی ٹی آئی بیریسٹر گوھر خان کا کہنا ہے کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ تو کیا کچھ بھی نہیں دیا جا رہا سیاسی پارٹی سے نشان لے لیں تو وہ ختم ہو جائے گی مزید احوال اس سپورٹ میں سابق چیئرمن پی ٹی آئی بیریسٹر گوھر خان کا کہنا ہے کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ تو کیا کچھ بھی نہیں دیا جا رہا سیاسی پارٹی سے نشان لے لیں تو وہ ختم ہو جائے گی پشاور ہائی کورٹ میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بیریسٹر گوھر خان نے کہا کہ ہائی کورٹ میں موسم سرما کی چھٹیاں ہیں ان کا کہنا ہے کہ سنگل بینچ بھی الیکشن کمیشن کا فیصلہ معطل کر سکتا ہے بیریسٹر گوھر خان نے کہا کہ درخواس میں استعداء کی گئی ہے کہ آج ہی کیس سماعت کے لیے مقرر کیا جائے انہوں نے مزید کہا کہ سپریم کورٹ بار بار کہہ چکی ہے کہ سیاسی جماعت کا حق ہے کہ اپنی پارٹی نشان سے الیکشن لڑے بیریسٹر گوھر نے یہ بھی کہا کہ اس الیکشن کے بعد صدر اور سینٹ کا الیکشن بھی ہونا ہے لاہور کے حلقہ اینے ایک سو تیس سے محمد نواز شریف کے کاغذات نامزدگی کی جانچ پرتال مکمل کر لی گئی ان کے کاغذات پر کسی نے کوئی اعتراض دائر نہیں کیا مزید جانتے ہیں اس سپورٹ میں مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کے لاہور سے کاغذات نامزدگی منظور ہو گئے لاہور کے حلقہ اینے ایک سو تیس سے محمد نواز شریف کے کاغذات نامزدگی کی جانچ پرتال مکمل کر لی گئی ان کے کاغذات پر کسی نے کوئی اعتراض دائر نہیں کیا ریٹرننگ افسر این اے ایک سو تیس اسخر جویا نے سابق وزیر آزم کے کاغذات نامزدگی منظور کر لیے بعد ازہ لیگی رہنما بلال یاسین نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ آٹھ پروری کے الیکشن میں نواز شریف اس حلقے سے کامیاب ہوں گے اور چوتھی مرتبہ پاکستان کے وزیر آزم منتخب ہوں گے وکیل امجد پرویز نے کہا کہ قانون میں دی گئی تمام شرائط پر نواز شریف کا کیس پورا اترتا ہے الیکشن کمیشن نے بتایا کہ کاغذات کی سکروٹنی کے لیے پورٹل بنا رکھا ہے الیکشن کمیشن کے پورٹل پر جو بھی چیزیں درکار ہیں نواز شریف اس پر پورا اترتے ہیں ریٹرننگ افسر نے کہا کہ آپ کی طرف سے تمام چیزیں مکمل ہیں کراچی میں صدر موبال مارکٹ میں آتیز زدگی سے درجنوں دکانیں اور ان میں رکھا سمان جل کر خاص سر ہو گیا جس کے نتیجے میں شدید مالی نقصان ہوا مزید تفصیلات اس سپورٹ میں کراچی میں صدر موبال مارکٹ میں آتیز زدگی سے درجنوں دکانیں اور ان میں رکھا سمان جل کر خاص سر ہو گیا جس کے نتیجے میں شدید مالی نقصان ہوا آتیز زدگی کے باعث درجنوں دکانیں متاثر ہوئیں فائبرگیٹ حکام نے شبہ ظاہر کیا ہے کہ آگ شورٹ سرکٹ کے باعث لگی ہے تاہم کولنگ کا عمل مکمل ہونے کے بعد واضح ہوگا کہ آگ کس وجہ سے لگی رات گئے شاہ جہاں موبائل مارکٹ یہ ایک دکان میں آگ لگی جو پھیلتی گئی اور بہت تیزی سے کئی دکانوں کو لپیٹ میں لے لیا آگ اتنی تیز تھی کہ فرسٹ اور سیکنڈ فلور کی دکانوں تک پہنچ گئی اطلاع ملتے ہی فائبرگیٹ کی گاڑیاں پہنچی اہلکاروں نے دکانوں کی تالے اور شٹر توڑ کر آگ بجھائی پانچ گھنٹے کی جدو جہد کے بعد آگ پر قابو پا لیا گیا فائبرگیٹ ہیڈکوارٹرز کی بجلی کئی گھنٹوں سے بند ہونے کے بعد فائبرگیٹ ٹیم کو پانی کی سپلائی میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا کراچی الیکٹرونک ڈیلرز ایسوسییشن ریزوان ارفان نے کہا ہے کہ آتزدگی کے بائیس سو سے زائد دکانیں متاثر ہوئیں مارکٹ کے گراؤنڈ فلور پر آٹھ سو سے زائد دکانیں موجود ہیں ابتدائی معلومات کے مطابق اسی سے سو دکانیں اور ان میں کروڑوں روپے مالیت کا سامان چل گیا بلوچستان میں سردی کی شدت بڑھ گئی صوبے کی بیشتر ازلہ میں موسم خوشک جبکہ شمالی ازلہ میں سرد رہے گا مزید احوال اس سپورٹ میں بلوچستان میں سردی کی شدت بڑھ گئی صوبے کی بیشتر ازلہ میں موسم خوشک جبکہ شمالی ازلہ میں سرد رہے گا قلات میں کم از کم درجہ حرارت منفی دو کوئٹہ اور سبی میں پانچ ڈگری سینٹی گریٹ ریکارڈ کیا گیا نوکنڈی گوادر اور جیونی میں گیارہ طربت میں بارہ ڈگری سینٹی گریٹ ریکارڈ ہوا ہے محکمہ موسمیات کے مطابق اگرے چوبیس گھنٹوں میں صوبے کی بیشتر ازلہ میں موسم سرد اور خوشک رہے گا جبکہ شمالی ازلہ میں مطلع آبرالود اور سردی کی شدت برقرار رہنی کی پیش کوئی کی گئی ہے ادھر صوبائی دار الحکومت لاہور کی پیزہ بدستور مزر سہت ہے آلودگی کے اعتبار سے لاہور دنیا میں تیسرے نمبر پر براجمان ہے شہر میں اسموک کی اوسط شرہ دو سو پانچ ریکارڈ کی گئی ہے محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ شہر کا کم سے کم درجہ حرارت سات جبکہ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 22 سینٹی گریٹ تک جانے کا انکان ہے رات ہوتے ہی دھن نے پنجاب کے میدانی علاقوں میں رات جمانہ شروع کر دیا جس کے باعث موٹروے کو مختلف مقامات سے بند کر دیا گیا دوسری جانب موٹروے پولس کے ترجمان کے مطابق شدید دھن کے باعث لاہور سیال کوٹ موٹروے بند کر دی گئی جبکہ ایم فور پنڈی بھٹیاں تک عبدالحکیم انٹرچینج تک بند ہے ترجمان موٹروے کا کہنا ہے کہ شدید دھن کی وجہ سے موٹروے ایم فائپ ترنڈا محمد پنہ انٹرچینج سے بند ہے مسافر غیر ضروری سفر سے گریز کریں دورانے ڈرائیونگ اگلی گاڑی سے مناسب پاسلا رکھیں مزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گی اس ریک کے بعد موسیقی